السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم سامعین ناظرین بھائیوں بہنوں اور دوستوں آج کل موسم کی تقدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں عام ہو چکی ہیں خصوصاً لکوا فالیج پیرلیسس ایسی بیماریاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ پریشان ہے سوشل میڈیا پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسرتے تھنڈ کی وجہ سے لکوا فالیج پیرلیسس یا پھر ہاتھ پر کا سن ہو جانا ایسی بیماریاں عام ہیں جس کی وجہ سے انسان موت کا شکار بن رہا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی خبریں سن کر انسان اور زیادہ گھبرا رہا ہے اور زیادہ بیماریوں کے قریب جا رہا ہے اور زیادہ موت کے قریب جا رہا ہے اور بیماریوں کا شکار اور موت کا شکار بن رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا جس میں لقوہ اتنا عام ہو جائے گا جیسے تاعون عام تھا تو ہمیں اس سے بات معلوم ہو گئی کہ لقوہ عام ہو جائے گا تو ہمیں اس سے گبرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس سے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے جو بچنے کے تدابر ہیں ہمیں وہ اختیار کرنا ہے تو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے ہم نے اسے دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے پہلا حصہ کہ ہم اس کے لیے کیا تدابر اختیار کریں لقوہ فالیج پیرلیسس ان بیماریوں سے جس طرح بچے اس کے لیے کیا چیزیں اختیار کریں اور حصہ نمبر دو جس میں ہم نے یہ بتلایا ہے کہ آپ قرآنی آیات کے ذریعے کونسا عمل کرے کونسا وظیفہ پڑے کونسے پارے میں کونسا عمل ہے تو انشاءاللہ اب اکھیر تک بنے رہیے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلائیں گے تو حصہ نمبر ایک جس میں ہم یہ بتلائیں گے کہ اس کے لیے کیا آپ کو تدابر اختیار کرنی ہے تو سب سے پہلے نمبر ایک آپ کو سبز چائے یعنی گرین ٹی پینا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو فالیج نہیں ہوگا نمبر دو آپ کو کچھی تھوم کھانی ہے دیسی تھوم کچھی کھانی ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو فالیج نہیں ہوگا نمبر تین آپ کو چائے میں دارچینی ڈال کر پینا ہے اور نمبر چار نہاتے وقت سیدھا آپ سر پر پانی نہ ڈالیں بلکہ پیروں پر ڈالیں اس کے بعد جسم کے دوسرے آزہ پر ڈالیں اس کے بعد آپ سر پر ڈالیں اور نمبر پانچ آپ جب گاڑی چلائیں یا پھر موٹر سائیکل جب آپ چلائیں تو اس وقت آپ اپنا سر ڈھاکیں یعنی ہلمٹ وغیرہ پہن کر گاڑی چلائیں ہوتا یہ ہے کہ کسرتے تھنڈ کی وجہ سے اس وقت چانسز پیریلیسس کے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ تدویر اختیار کرنا ہے کہ آپ ہلمٹ پین کر گاڑی چلائیں موٹر سائیکل چلائیں اور نمبر چھے شاور کے بعد آپ سیدھا پنکے پر نہ بیٹھیں بلکہ آپ کو پہلے آپ کا بدن گرم کر لیں سر اچھی طرح صاف کر لیں جس میں گیلاپن نہ ہو اس کے بعد آپ پنکے میں بیٹھ سکتے ہیں اور نمبر ساتھ آپ کو ڈرائی فروٹ کھانا ہے آج کل ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں تو ہم کیوں کھائیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی صحت تو بن ہی جائے گی اگر آپ نہیں کھائیں گے تو وہی پیسہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ پر خرچ کرنا پڑے گا اور نمبر آٹھ سرسو کا تیل آپ کو زیادہ استعمال کرنا ہے اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو جسم کا جو بھی عزو آپ کا سن ہو چکا ہو وہاں پر سرسو کا تیل لگا کر مالش کرنا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کے ذریعے آٹھ چیزیں جو میں نے بتلائی ان تمام چیزوں کے ذریعے اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فالج نہیں ہوگا لکوا نہیں ہوگا اور پیرلیسس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسرا حصہ ہمارے یہ ہے کہ قرآن آیات کے ذریعے ہم کونسا عمل کریں کونسا وظیفہ پڑھیں جس کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم میں اٹھارہ و پارہ چودہ آیت نمبر سور مؤمنون میں فتبارک اللہ احسن الخالقین اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پانی پر دم کرنا ہے یا پھر جو بھی تیل آپ لگاتے ہو اس میں دم کرنا ہے اس نیت کے ساتھ مالش کرنا ہے یا پھر اس نیت کے ساتھ پینا ہے کہ جو بھی بیماری ہے یا پھر جو فالج ہے وہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے اس نیت کے ساتھ آپ اگر کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سات طرح کے نل الگ الگ سات طرح کے نلوں کا پانی آپ کو لینا ہے اور ایک بوٹل میں جمع کرنا ہے اور اس پر فتبارک اللہ احسن الخالقین سور مؤمنون میں اٹھارہ و پارہ چودہ آیت نمبر اس پر پڑنا ہے پانی پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد گیارہ دن تک جس پہانی سے آپ نہاتے ہو اس پانی میں تھوڑا سا پانی مکس کر دینا ہے اور تھوڑا پانی نہار موس وہ اٹھ کر پینا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کو پیرلیسس جو ہے اس میں کمی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد شفایاب کریں گے ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم